موسیقی یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہیں کسی کو آنے والے وقت کی خبر نہیں زندگی اور موت کے دمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے لاہور میں عدویہ ساز فیکٹری کی گرنے والی عمارت منٹوں میں ایک ایسی تباہی لائی جس کا وہاں موجود افراد کو سیکنڈ پہلے بھی اندازہ نہیں تھا عمارت پل بھر میں ملبے کا ڈھیر کیا ہوئی کہ درجنوں افراد زندہ درگور ہو گئے ہر طرف آہو بکا چیخو پکار کی آوازیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ملبے تلے دبے کئی افراد زندگی اور موت سے جنگ لڑتے لڑتے تھک گئے اور اپنے پیچھے روتے بلکتے لواہی کی اند چھوڑ گئے کوئی ماں اپنی اولاد کو اور کوئی اولاد اپنے والدین کو بچانا پائے جب زندگی کی بظاہر کوئی امید نہ رہی تو ایک ساٹھ سالہ خاتون کا تیس گھنٹے بعد زندہ بچ جانا کسی موجزے سے کم نہ تھا اور بات یہی پرخط نہ ہوئی وقت گزرتا رہا اور سنتالیس گھنٹوں کے بعد ایک اور شخص موت کو مات دے کر زندگی کی بازی جیت گیا ریسکیو ٹیم اور زندہ بچانے والے شخص کے کہنے کے مطابق اب بھی ملبے تلے زندگی اور موت کی جنگ جاری ہے کہیں سسکیاں ہیں تو کہیں زندگی کی امید ریسکیو ٹیم میں سیویل ڈیفینس اور زلعی انتظامیہ کے حلکار امدادی کاموں میں مصروف ہیں تا حال کوئی نہیں جانتا کہ زلعی اور پنجاب حکومت کی غفلت کی وجہ سے یہ حادثہ اور اس جیسی دیگر آفتیں کتنے معصوم افراد نگلیں گی